پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تتع المکذبین سورے قلم آیت نمبر آٹھ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان جب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق واضح ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ حق پر ہے اور یہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں تو آپ کے لئے کیسے مناسب ہے کہ جب آپ حق پر ہے تو آپ ان لوگوں کی باتیں مان لے یہ تو چاہتے یہ نا کہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دے یہ لوگ چاہتے ہی ہیں لہذا آپ ان کی بات نہ مانیں انکار کرنے والوں کی جھٹلانے والوں کی باتوں کو آپ نہ مانیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہماری معبودوں کی عبادت کرلو ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرلیں گے اللہ تعالی نے کہا نہیں مت مانو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کی عیب جو ہی نہ کرو ان کی کمزوری کو بیان نہ کرو ہاں ان کی برائی کو بیان نہ کرو یہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں آپ ہرگز ان لوگوں کی باتوں کو نہ مانو آپ اللہ کے دین پر قائم رہو ان لوگوں کی کمزوری کو ان کے باطل معبودوں کے عجز کو آپ بیان کرتے رہو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم جو ہے اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے یا اپنی جان کے لیے ہم باطل معبودوں کی عبادت کو جائز نہیں قرار دے سکتے ایک مسلمان بہت ساری چیزوں میں کمپرمائز کر سکتا ہے جہاں پر گنجائش ہے وہ توحید میں کسی بھی اعتبار سے کمپرمائز نہیں کر سکتا وہ توحید میں اپنے ایمان پر ڈٹا رہے گا قائم رہے گا چاہے دنیا شرک کرے لیکن وہ اپنے توحید پر قائم رہے گا لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ آپ انکار کرنے والوں کی اتباع نہ کریں ان کی بات نہ مانیں یہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے بتوں کی عہب جوئی نہ کرو یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے عجز کو ان کی کمزوری کو بیان نہ کرو لیکن آپ خاموش نہ رہیں آپ اس کو بالکل بیان کریں آئیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سندت نبوت کا یعنی نبوت کے دسوے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اور آپ کی سب سے پسندیدہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یہ سال اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے غم کا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم میں تھے کیونکہ دو بڑے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم تھے ایک تو چچا جنہوں نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہر مشکل میں آپ کے سامنے ڈٹے رہے ہاں اور دوسری وہ بیوی جو آپ کے ساتھ مہربان بہت ہی شفیق بہت ہی حمدرد ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دینے والی بیوی چلی گئی تھی لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت غم میں تھے اور پھر اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دس نبوت ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے حضرت سودا یہ سودا بنت زمعہ ان کا یہ پورا نام تھا اور یہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں اور یہ دوسری جو حضرت حبشا ہوئی تھی اس میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ شامل تھی یہ سکران بن عمر کی بیوی تھی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا یہ حضرت سعودہ کے ساتھ انہوں نے جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا اس میں یہ حضرت سعودہ کے ساتھ تھے یہ میاں بیوی نے دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت سعودہ اور حضرت سکران جب حبشہ میں تھے اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا حضرت سکران کا اور وہی پر ان کی وفات ہوئی بعض علیہ نے کہا کہ نہیں وہ مکہ واپس آ گئے تھے حضرت سعودہ کے ساتھ مکہ آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا لہذا حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی عدت کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ کے بعد یہ پہلا نکاح تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر آخر میں جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت سودہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری ہبا کر دی تھی اس کے بعد پھر دس نبوت ہی میں ایک اور عظیم سانحہ رونما ہوا عظیم واقعہ پیش آیا وہ کیا تائف والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر دعوت کے کام کی ابتداء کی اور شروعات کی اور دس نبوت ہی کو شعوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کا رخ کیا آپ تائف تشریف لے گئے تائف یہ مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر دور تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیدل ہی گئے اور راستے میں جو کوئی بھی قبیلہ ملتا جو کوئی بھی خاندان ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی دعوت دیتے آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے لہذا آپ ہر قبیلے میں دعوت کا کام کرتے ہوئے جاتے تھے لیکن کسی نے بھی قبول نہیں کیا آپ کی دعوت کو سارے قبیلے والوں نے سارے خاندان والوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا حتیٰ کہ آپ تائف پہنچ گئے تائف پہنچنے کے بعد آپ نے قبیلہ بنو سقیف کے تین سرداروں کو دعوت دی اور تینوں سرداروں کے پاس آپ تشریف لے گئے وہ تینوں سگے بھائی تھے آپس میں تین جو بھائی تھے وہ عبدیالیل اور مسعود اور حبیب یہ تینوں آپس میں بھائی تھے ان کے والد کا نام عمر بن عمر ثقفی تھا اور یہ تینوں سگے بھائی تھے ان تینوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا اب ان لوگوں نے کھا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائف میں کیا معاملہ ہوا ساری باتیں ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں